السلام علیکم آپ کا مذبان فیدائلی سلطانی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی تو دوستو آج میں اپنے آبائی گاؤں کی طرف جا رہا ہوں اسطور سے آگے تقریباً 52 کلو میٹر کے فاصلے پر میرا آبائی گاؤں ہے تو اسطور ایک خوبصورت علاقہ ہے آپ آئیں گے تو وہاں آپ کو بہت ہی خوبصورت تفریقہ ہیں دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلے اللہ والی لوگ اس کے بعد راما لیک، راما میڈوز، درلے ویلی، درلے لیک اور نانگا پربت کے خوبصورت مناظر آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد دیو سائی نیشنل پارک میں شیوسر لیک بڑا پانی اور منی مارک دومیل ریمبو لیک کے خوبصورت مناظر بھی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے جی دوستو آپ جب پنڈی سے آتے ہو تو دائیں سائٹ پر تھلچ کے مقام پر یہ آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بھوڑ لگا ہوا یہاں سے آپ اسطور کی طرف جا سکتا آپ اسطور کی خوبصورت تفریقہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ نانگا پربت کے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہو میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں نانگا پربت کے خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دریائے اسطور ہے یہ دریائے یہاں آ کر تھلچ کے مقام میں دریائے سندھ سے آمیلتا ہے یہ اسطور ویلی روڈ ہے جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے یہ اسطور ویلی روڈ کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسطور ویلی روڈ نہایت ہی خستہ حالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہاں کی عوام کو آئے روز شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اسطور ویلی روڈ کو ہمارے نمائندے جلدہ جلد بنائیں گے جس سے عوام کے مشکلات میں بھی کمی آئے گی اور جلہ اسطور کی خوبصورت واجیوں میں زیادہ سے زیادہ سیاہ رکھ کریں گے آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہرچوہ بشار ہے بلکل روڈ کے ساتھ جب آپ اسطور جاتے ہوئے یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی بلندی سے گرتا ہوا ہرچوہ بشار یہ ہرچوہ بلکل کے خوبصورت مناظر ہیں یہاں سے اسطور ہٹکوارٹر تقریباً سولہ کلومیٹر کے حاصلے پر واقع ہے یہ جو خوب نظر آ رہا ہے وہ یہ یہاں سے جلہ اسطور کی خوبصورت واجی اللہ والی لیک کی طرف جانا ہوتا ہے اپنے میزبان فیدائلی سلطانی کو اجازت دیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ